السلام علیکم فریمز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور عباد ہوں گے اپنے برین گھروں میں اور اب بھی جوہے ہم لوگ جا رہے ہیں جوائلینڈ جا رہے ہیں بچوں کو لے کر بچے کافی دنوں سے زید کر رہے تھے کہ جانا ہے میں نے یہ کہہ رہی تھا کہ گرمی ہے کافی زیادہ تو ابھی نہیں جاتے ہیں لیکن بس ان کو تھا کہ نہیں جانا ہے تو جانا ہے میں نے کہے چلے ویسے بھی سکول سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے جانا ایک جوہے وہ ٹرپ لگا آتے ہیں جو لینڈ کا اور یہ بیٹھے ہیں بچے کھا پی رہے ہیں ہم لوگ گئی تھے امتیاز ماں سے کچھ ہم نے گروسری کرنی تھی ساتھ میں ہی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لی ہیں تاکہ نا ہنکا پھر تھوڑا تا بھول ہو جائے پریشے نے ہم نے ختم کر لیا اور وہ ہم نے کھانے ہم نے کھانے پریشے پریشے اللہ کرو ہلو بولو ہلو کوئیس ہلو کوئیس چلے چلتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے جوالہر میں موسم آج کچھ بس کچھ bothers ہیں سارے رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے لیکن اب یہ ہے کہ سنی دی ہے تھوڑا سا لیکن صحیح ہے موسم کچھ گوار ہے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے بس انچہر از کے بعد دھوپ ڈھل جائے گی تو گرمی جائے وہاں ہودے ختم ہی اسے خواہے گی تو چلے چلتے ہیں یہ ہم لوگ آ گئے ہیں انٹر ہو گئے ہیں اور یہ پنڈی میں ہو جاتا ہے جوئی لینڈ لیکن کافی اچھی جگہ یہاں پر میں نے پہلے بھی ایک دو پر ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگوں نے اگر دیکھیوں میرے پرانی ویڈیوز میں نے جب بچوں کی یہاں پر لے کر آئی تھی تو اگر جو نئے آتے ہیں یہاں پر یا جو رہتے ہیں اور وہ یہاں پر نہیں آئے ہوئے تو یہ کافی اچھی جگہ ہے بچوں کے لئے چلے اندر چلتے ہیں تو یہ ہے جی جوئی لینڈ اور انہیں نے یہاں کی دیکھیں آپ لوگ انٹرس بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو سی بنائی ہوئی ہے بچوں کے لئے چلا تو یہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو گئے تھے اندر اور یہاں پر دھوپ تھی کافی زیادہ اس ٹائم پر اس طرح کی جگہ پر جانا نہ مجھے لگتا ہے سردیو میں ہی صحیح رہتا ہے لیکن بس بچوں کی خواہش تھی تو ہمیں جانا پڑ گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے کہ کافی بڑی جگہ پر بنا ہوا ہے بہت ہی بڑی جگہ پر بنا ہوا ہے کافی جھولے ہیں یہاں پر اور اقسم کا فائدے میں ہی ہوتا ہے یہاں پر آنا کیونکہ یہاں پر فائدے میں اس طرح کے بچوں کو بینڈ لگائے جاتے ہیں تو اس میں وہ سارے کے سارے جو جھولے ہیں وہ لے سکتے ہیں اس میں دو قسم کے بینڈ ہوتے ہیں ایک چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے وائٹ بینڈ اور بڑے بچوں کے لیے ہوتا ہے براؤن بینڈ یہاں پر ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم سہال کو بھی براؤن بینڈ لگا دے کیونکہ اس کو شوق تھا ہر قسم کے جھولے میں بیٹھنے کا لیکن انہیں نے کہا کہ نئے ایج کے مطابق اس کو بالکل بھی نہیں مل سکتا ہے تو بس پریشے انچرہ نے تو پھر بہت انجوائے کیسے تو ہر ٹائپ کا جھولا لیا لیکن سہال بھی یہ تھا کہ جتنے بھی جھولے لے رہا تھا کوئی تین تین چار چار بار لے رہا تھا تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے آپ جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں مطلب کہ ایک جھولے میں اگر آپ تین سے چار بار پانچ بار دس بار بھی بیٹھتے ہیں آپ کو کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ دوبارہ سے کیوں آئے ہیں تو ایک ٹائم میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی اتنا زیادہ رش نہیں ہے کیونکہ موسم کچھ اس طرح کا تھا لیکن جیسے جیسے جو تھا شام ڈھلنے لگی تھی تو لوگوں کا حجم جو تھا وہ بڑھنے لگ گیا تھا اور اس کے بعد تو لازٹ جب ہم لوگ آ رہے تھے رات کو تو اتنے زیادہ لوگوں گئے تھے کہ پھر بچوں کو نہ لائنوں میں لگ نہ جھولے لینے پڑ رہے تھے پہلے انہوں نے بڑے مزے لگائے ہم لوگ ٹھیک ٹائم پہ آئے تھے آئے تھے یہاں پہ کیونکہ بچوں نے بڑے آرام سے تین تین چار چار بار ایک ایک رائٹ جو تھی وہ لے لی تھی پیجے براش ہو جاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں بچوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے گرمی بھی ہے تو بچے تھک جاتے ہیں تو دیکھیں ہم نے آرام سے سارا کچھ کر لیا تو اس کے بعد ہم لوگ رات کو پھر نکل آئے تھے آنچہ پاپا کے ساتھ گئی تھی وہ بڑے ٹائپ کے رائٹز لے رہی تھی اور ساحال اور پریشے کے ساتھ پھر میں تھی اور ان کو میں رائٹز دلوا رہی تھی اور یہ جو تھی یہ وارٹر گن والی جو تھی رائٹ تھی اور بچے جو تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر پانی ڈال رہی تھے ہر بچہ اپنے سیبلنگ کے اوپر پانی ڈالنے میں لگا ہو تو مجھے ہسی آ رہی تھی اور پریشے کو بھی میں نے یہاں پر تھوڑا سا نہ ڈانٹا کیونکہ اس ساحال کے پر سارا پانی ڈال رہی تھی سارے کپڑے اس کے گھیلے کر رہی تھی اس میں نے اس تنہا آگے وارٹر گن بنی ہی تھی تو بچوں کو رائٹ کے ساتھ اتنا وارٹر گن سے ہی سامنے جو تھا وہ فائر کرنا تھا تو بس یہ بچے ہی ہیں بچے ایسے ہیلو بیبی نہیں یہاں آپ لوگ بیٹھیں مزار ہے پریشے پریشے مزار ہے اور آج پتے کیا بارش ہوئی تھی ہوا بلکل بھی بنتی اس لئے مجھے تو بہت زیادہ گرمی فیل ہو رہتی بچے تو یہ تھے رائٹز لے رہے تھے ان کا اتنا فیل نہیں اور آتا گرمی لیکن جو ساتھ بندہ تھا نہ ہو سہی تھک جاتا ہے آخر کا انچرا اس میں بیٹھ گئی ہے انچرا کا یہ سپلیش میں بیٹھنے کا بہت ہی جریم تھا اور آج میں بیٹھ ہی گئی ہے بیٹھ ہی گئی ہے بیٹھ ملania بGrک بچ نے ملک پریشے برکتان جو ڑتانے کی برام EN بپ Souls موسیقی 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 دن سے رات ہو گئی لے گئے بچے جائے وہ نہیں تھک رہے ہیں زبردستی ان کو کھینچ کھانچ کے لانا پڑ رہا ہوا لی بات ہے سال کی پچھوڑ پریشی ہے ٹرامپولین پہ یہاں پہ یہاں پہ پریشی تو بس ان بچوں کو نکل کر رہا ہم لوگ پھر وہاں سے گیٹ سے وہاں جائیں گے اور پریشی تھک گئے یہاں پہ اب آئسکرین کھا رہی ہے اور پریشی نے پرائز کھایا ہے پریشی اب گراہ بھی رہی ہے آئسکرین نے پہ پریشی مزا رہا ہے کوئی یہاں پہ کپنا مزا ہے آئسکرین ختم کر کے جو لیں گے پھر جو لے لوگی ساری زیادہ ہم لوگا یہاں پہ گزار نہیں ہے کہ آباس اب کھٹ گیا چلیں گے بس ہم آباسکرین کھٹ گئے نہیں ہے اور بھی لیں گے اور بھی لیں گے یہ یہاں کا خود کوڑ ہے بس وہاں سے نکلنے کے بعد اب ہم لوگ آ گئے یہاں پر بہریہ ٹاؤن کے شیوک سینٹر میں آ گئے ہیں اور یہاں پر اب ہمارا پلان ہے اپنے دیسی ڈش کھانے کا جو کہ میں نے دیکھا تھا میں نے کسی پیچ پر دیکھا تھا تو پینڈا جو ہے کافی مشہور ہے ہمارے علاقے کا تو بس پلان ہے وہی ڈھونڈ رہے ہیں مل گیا تو وہی کھائیں گے بس اب ہم لوگ یہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں کوئی مل جائے ہمیں اور یہ ہمیں مل گیا یہ دیکھیں جی اوپر ہے بیلڈن کی اوپر اب وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا سی یہ یہ دیکھیں جی اتنا اوپر ہم لوگ نے جانا ہے انچی تو تھی بیلڈن کی کیونے نے بالکل ٹاپ پہ بنایا تھے لیکن ہم لوگ نے لیفٹ پہ آنا تھا سٹیئرز پہ نہیں آنا تھا بہرحال ہم لوگ اندر آ گئے تھے اور اب میں نے کہا کہ سارا ہی میں آپ لوگوں کو ویو دے دوں ریسٹورنٹ کا بھی کیونکہ میں جہاں پہ جاتی ہوں میں بالکل آپ لوگوں کو آنسٹ ریو دیتی ہوں کہ مجھے جو جگہ پسند آتی میں ضرور بتاتی ہوں اور جو جگہ نہیں آتی پسند تو اس کا بھی میں ضرور ہی بتاتی ہوں تو دیکھیں آپ جی ڈیکوریشن تو بہت ہی پیاری تھی اور سارا سیڑیوں کے پر بھی اس طرح سے گرین گراس کارپٹ لگایا ہوتا سارا تو بہت ہی اچھی نا وائبز آ رہی تھی بہت اچھی سی اور ایک تو اوپر تھا نا پورا اسلامباد نظر آ رہا تھا یہاں سے پنڈی بھی نظر آ رہا تھا پورا بہریا ڈاؤن نظر آ رہا تھا تو ہم لوگ یہاں پر آ گئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس طرح سے اوپن ہی یہاں پر سب کچھ کوکنگ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی نا اور پریشی یہاں پر بھی جھولے ہی ڈھونڈ رہی تھی اتنا جھولے لے کر آئی تھی لیکن ادھر بھی تھکی نہیں تھی تو پیرا میرا پرین تھا کہ یہاں بیٹھتے ہیں تو اچھا سا ویو آئے گا بہار کا سارا آپ دیکھیں سارا نظر آ رہا ہے لیکن پھر نہ دیکھیں آپ کوئی سیکیروٹی نہیں تھی سائٹ پر کوئی سیکیروٹی گریل وغیرہ نہیں تھی تو اس لئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پریشی شہارتی ہے بچے ہیں چھوٹے سے تو اپنا آپ پہلے سے سیف کر کے بیٹھنا چاہیے سے پہلے کہ اللہ نہ کرے کچھ ایک خوش گئے جگہ سلیک کیا ہم لوگوں نے بیٹھنے کے لیے بچے ہیپی ہیں بہتے ہیں ہاں پر بیٹھنے کے لیے ڈیکروشن ہیں یہ کافی اچھل ہے ہم لوگ سپیشل پینڈائی کھانے کے لیے ہوں تو یہاں پر ان کے پاس اور بھی چیزی تھی لیکن ہم لوگ سپیشل پینڈائی کھانے کے لیے ہوں بڑی یہ دو یہ نہیں ہے چکن پینڈا سکسی سی والا یہ دو پر باقی ان کے پاس یہ سیخ کباب وغیرہ ہیں تو یہ تو ہم نے ابھی نہیں منگوائے ہیں فیراللہ ہم یہاں پر صرف پینڈا کھائیں گے ٹرائے کریں گے کس طرح ہیں تو میں آپ لوگ کو آنسٹ ریویو دوں گی کہ اچھا ہے یا نہیں ہے تو میں آپ کو کھا کے ہی بتاؤں گی کسی آگئے ہمانا پینڈا لگ تو مزے کر آئے آپ دیکھیں گے پھر اس کیسے یہاں پر نا ان کے پاس کول ڈرنگ کی کوئی بھی آپشن نہیں میں آپ کو پہلے سے بتا دو تھا تو ہم لوگوں نے مینٹ مارگریٹا مانگوائے تھا جس سے نانچہ کا موڑ کافی آف تھا کیکہ اسے کول ڈرنگ پھی نہیں اس کو یہ پسند نہیں ہے لیکن یہ مجبوری تھی مانگوانا اسی کو کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی تو بس ہمیں یہی مانگوانا پڑا requires مانگوانا تستاقینا ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا وچوں نے پی ہی لیا تو مو بنا بنا کے پی ہی لیا شکرت پینڈےٹ اٹھا جو تچا تھا لیکن جو چکن تھا وہاں ہمیں نہیں اتنا اچھا لگا کیونکہ ایسے نارمال سالنگ کی جیسے چکن ہوتا ہے اس طرح کا تھا اور کیونکہ نہ فرائی تھا اور نہ ہی تکہ پیستے تو اس لیے وہ اتنا زیادہ پسند نہیں آیا باقی انوائرمنٹ اچھا تھا لوکیشن اچھی تھی جگہ اچھی تھی تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ سے میں نیکس ویڈیو میں پھر سے ملوں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بھوک لگی ہے یہ ویچاری کو